اسلام علیکم ایوریون تو آج ہی لیکچر کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہم جو یوزر لاغ ان اور جو بھی اپنی ریٹیل دیتا ہے یوزر ایم یا پاسفرڈ یا ایمیل یا پاسفرڈ اس کو بیکنٹ پر کس طرح ویلیڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر کوئی بھی تھیوری والا پارٹ نہیں ہے تو ٹریکٹ ہم کوٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو چلیں ہم اپنے کوٹ کی طرف چلتے ہیں تو میں اپنا ویجویل کوٹ اوپن کر لیتا ہوں اور لاسٹ ٹائم یہاں بھی ہم نے چھوڑا تھا میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی یہاں تک کر لیا ہوگا اس کی تھوڑی سکرین انگریز کر لیتے ہیں اور اب ہم نے چیک کرنا ہے کہ یوزر ویلیڈیٹ کرے تو کس طرح کرے گا مطلب ہم اس کا یوزر نیم یا پاسفرڈ کس طرح چیک کریں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہم نے یہ پوسٹ مینڈ سے چک کیا تھا ڈیٹا بھیج کے کہ کس طرح ڈیٹا جائے گا جب یوزر فرنٹ اینڈ پہ کچھ بھی فل کرے گا تو وہ ہم اس پوسٹ مینڈ کے طرح دیکھ رہے تھے کہ کس طرح ڈیٹا بیک اینڈ پہ جا رہا ہوگا تو یہ جس طرح ہم نے یوزر کو ریجسٹر کرایا تھا کہ یوزر نے اپنے ریجسٹریشن کی اور ریجسٹر پیج پہیا اس نے یہی یہ فیلڈی انٹر کی اور جیسے اس نے انٹر کیا تو یوزر ریجسٹر ہو گیا یا نہیں ہوا یا جو بھی یہ ہم نے پچھلے اپنے کوڈ کے اندر ہیڈل کیا تھا تو آج ہم دیکھیں گے اگر اس کے پاس جو یوزر نے انٹر کیا ہے ویلیڈیشن وہ اس کے پاس موجود ہے تو وہ اس کو ویلیڈیٹ کر دے گا اور اگر نہیں ہے تو وہ اس کو کوئی ایرر میسج شو کر آ دے گا اگر تو ریجسٹر ہو جاتا ہے تو وہ آگے چلا جائے گا یا کوئی کام کرے گا یا کوئی بھی میسج کو شو کر آئے گا تو ہم سب سے پہلے ایک پوسٹ کی ریقویسٹ بناتے ہیں اپنے پاس جو کہ سائن ان کی ہوگی تو ہم اپنے پاس سائن ان کی ایک ریقویسٹ کریئٹ کرتے ہیں سیمپل ایڈیٹیز میں نے اوپر سے وہ کابی پیسٹ کر لی ہے ہم ایک اور جو ہے وہ بنا رہے ہیں سائن ان کے نام سے جدر ہم اپنی ریقویسٹ بھیج کے چیک کریں گے تو سب سے پہلے تو ہم اس کے اندر ڈیٹا بیس کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہوں گے فائنڈ کر رہے ہوں گے تو اس لیے ہم نے یہ اسنگ کا فنکشن اسنگ کیوز کریں گے یہاں پہ اس کے اوپر میں زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ اس کے اوپر میں بہت ریٹیل میں ویڈیو بنا چکا ہوں تو سب سے پہلے ہم ایرر ہینل کر لیتے ہیں کہ اگر کیچ ہو کوئی ڈیٹا آ جائے تو کیا کرے نہ آئے سب سے پہلے ہم اس کا ٹرائے کیچ لگاتے ہیں ٹرائے لگایا ہے یہ ہم نے کیچ اس کا نہیں لکھا جس کی وجہ سے یہاں پہ یہ ایرر دے رہا ہے تو میں یہ ہم پہ کیچ لکھتا ہوں سمپل یہاں پہ کوئی بھی ایرر میں سے شو کرانے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم یہاں پہ صرف جو کنسول جو یہ کیچ کر رہا ہوگا اسی کو یہاں پہ شو کر آ دیں گے جو بھی لاغ آ رہی ہوگی ایرر کی وہ ہمیں یہاں پہ نظر آ جائے گا دیکھیں نیچے ایرر ختم ہو گئے چلیں اب ہم اپنا ٹرائے کے اندر شروع کرتے ہیں جو بھی ہم نے اس کے اندر کرنا تھا تو سب سے پہلے تو میں گیٹ کروں گا جو بھی میرے پاس ریکویسٹ آئے گی یہ جس طرح میں گیٹ پہلے کر رہا تھا کوئی بھی اس میں نئی چیز نہیں ہے تو میں جلدی سے لکھ لیتا ہوں ایمیل اور پاسورٹ جو بھی مجھے باڈی سے ریسیب ہوگا جو مجھے فرنٹ اینڈ سے یوزر بھیجے گا یہ آ گیا میرے پاس ایمیل اور پاسورٹ آ جائے گا سمپل اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے اور اگر وہ فیلڈ دونوں خالی چھوڑ دیتا ہے یا کوئی ایک خالی چھوڑ دیتا ہے تو میں نے اس کیس کے اندر اس کو ایرر میسیج ہو کرانا ہوگا تو یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں سمپل یہ بھی پرانی ویلی کی طرح ہی ہے کہ اگر اس نے کچھ خالی چھوڑا ہے تو اس کو ایرر میسیج ہو کر آ دو ریٹرن کر دو کچھ ایرر میسیج response.json error please fill all please fill the data جو بھی اگر اس نے کوئی ایک خالی چھوڑ دی ہے تو یہ اس کو یہاں پہ error شو کر دے گا اور function کو return کر دے گا یہاں پہ ایک bracket آئے گی چلیں جی اگر یہ اگر اس نے کچھ بھی خالی چھوڑا ہوگا تو یہ function اس کو return کر دے گا اور اگر اس نے کچھ لکھا ہوگا اس کے اندر اگر یہ دونوں خالی نہیں ہوں گے تو ظاہری سے بات ہے ہم نے اس کو چیک کرنا ہوگا اپنی database کے اندر کہ ہمارے پاس کچھ جو اس نے data بھیجے وہ ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے تو ہم user login کا یہاں پہ کر لیتے ہیں async await کا function جو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ async کا function جو ہوتا ہے وہ ایک promise return کرتا ہے تو یہاں پہ await use کرنا ضروری ہے کہ یا تو data آئے گا یا data نہیں آئے گا تو یہاں پہ وہی کام ہم کر رہے ہیں اس کو میں دہ دہ repeat نہیں کروں گا یہ بھی ہم پہلے کافی detail میں دیکھ چکے ہیں اس function کا use یہ کس طرح کرتے ہیں یہ email جو تھی وہ database والی جو بھی fill کی اور یہ email جو تھی وہ یہ email تھی دیکھیں ان دونوں کے وہ بھی same ہے color بھی same ہے جو بھی user fill کر کے بھیج رہا ہوگا وہ email یہ database کے email کے ساتھ match کرے گا match کرنے کے بعد ہم اپنے پاس ایک دفعہ log پہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا document آ رہا ہوگا اور اگر اور اس کی validation نیچے if اگر user login اگر تو خالی آیا ہے مطلب ہمارے کسی database کے ساتھ match ہی نہیں کیا ہے وہ بالکل ہی response خالی آیا ہے تو response.json کیا کرے بھئی ایک error سے ہو کر آ دے user error اس کے بعد اگر یہ صحیح چل جاتا ہے تو else کے اندر response.json کرا دے ایک message ہو کر آ دے user sign in اچھا یہاں پہ ہم نے password کو کوئی پہ validate نہیں کیا وہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ ہم آگے password کو encrypt کر کے store کریں گے تو پھر use کریں گے ابھی فیلحال ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح ہم ایک document return کرتا ہے جب اس کو کچھ مل جاتا ہے اور کس طرح یہ document نہیں return کرتا ہے یا کیا return کرتا ہے جب اس کو نہیں ملتا تو ہم ایک دفعر close کرنے کے پاس کو دوبارہ run کرتے ہیں database کے ساتھ connect ہو گیا یہ اور اب postman پہ آ جاتے ہیں postman سے data send کر کے check کرتے ہیں یہ یہاں پہ sign in کے route پہ لے جائیں گے ہم اس کو جو ہم نے یہ بنایا simple اس کو copy کر لیتے ہیں یہاں پہ تو user کچھ email دے رہا ہوگا اور password دے رہا ہوگا تو میں یہ باقی fields ہٹا دیتا ہوں یہاں سے میں باقی fields ہٹا دی ہیں بس دو fields رہ گئے ہمارے پاس تو میں جیسے ہی send کرتا ہوں تو یہ اس نے کوئی error message show کر دی یہاں پہ دیکھیں وہاں پہ سمی کو نے لگا اس لئے error message آیا تھا user sign in successfully کیونکہ یہ test store 2 جو ہے وہ ہمارے پاس exist کرتا database کے اندر ہم نے پہلے store کرایا ہوا تھا تو اگر میں آپ کو جا کے دکھا بھی دوں یہ کہ یہ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کچھ store تھے پہلے جس کے وجہ سے وہ successfully user کہہ رہا تو اگر میں یہ کچھ ایسا ڈالتا جو ہمارے پاس نہ ہو تو user error کیونکہ اس کو وہ document ملا ہی نہیں اور اگر میں وہ ہی دالوں جو ہمارے پاس exist کرتا ہے تو یہ مجھے ادھر پورا document return کر کے لا دے گا میرے console کے اوپر وہ بھی میں دکھاتا ہوں بھی اس دیکھیں یہ پورا document وہ لے آیا اس کے object id name email password اور اس کے بعد ہم آگے جا کے password بھی چیک کر لیں گے سیم اسی طرح جب ہم password کو hash کر کے اپنے store کر لیں گے کیونکہ ابھی password ہم hash کر کے store کر رہا ہے جس کی وجہ سے ابھی validation نہیں کی تو دیکھیں آگلا process جو بہت آسان ہو گیا دیکھیں یہ کتنا speedy process ہے بلکل 10-14 minute کے اندر ہی ہم نے ایک sign in کا module لکھ لیا جو کہ sign in کر رہا ہو گا تو اسی طرح ہم آگے بھی چلیں گے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر اللہ حافظ